نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ پشاور کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت میں مٹ کیریر منیجمنٹ کورس کے بیس افسران اور اساتلہ شامل تھے سموک کی روک تھام کے لیے سیف سٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ڈالفن سکارڈ اور پی آر یو اہلکاروں کے لیے تعریفی اثنات کی تقریب نمائی کر کردگی کے حامل اہلکاروں کو تعریفی اثنات سے نوازا گیا اور رحیم یار خان تھانہ بھونگ کی حدود میں پولیس کا بھاری نفری کے ہمراہ ٹارگیٹڈ آپریشن بدنامے زمانہ اندر گینگ سے تعلق رکھنے والے دو ڈاکو حلاق اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت میں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے بیس افسران اور اس حتدہ شامل تھے اس پی محمد آسیم جسرا نے افسران کو سیف سٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا افسران کو ایمرجنسی ون فائف سسٹم انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے نظام بارے بتایا گیا افسران کو جدید فرنزک ایویڈنس کی فراہمی تفتیش میں شواہد کی اہمیت اور میڈیا مینجمنٹ سینٹر بارے بریف کیا گیا چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے وفد کو سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمرے اور سیرویلنس ٹی میں شہر کو محفوظ بنانے کے لیے ہما وقت مصروف عمل ہیں جدید پولیسنگ کا یہ نظام تمام صوبوں اور شہروں کی ضرورت ہے وفد کے شرکہ کا کہنا تھا کہ سیف سٹی آ کر خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا اور پاکستان مزید محفوظ بن رہا ہے سموک کی روک تھام کے لیے سیف سٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہی موہم جاری ہے سموک کی روک تھام کے لیے سیف سٹی آفارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہی موہم کا سلسلہ جاری ہے شہریوں سے درخواست ہے کہ کورا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر تلف نہ کریں گھر سے باہر فیس ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں گھر سے غیر ضروری نکلنے سے گریز کریں سموک سے بچیں صحت مند رہیں محنت لگن اور دیانتداری سے ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ شیخوپورا پولیس کے سب انسپیکٹر سید ساجد عباس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی انہوں نے ایمفل کرمنالوجی میں یونیورسٹری سے ٹاپ کرتے ہوئے گول میڈل حاصل کیا اور پنجاب پولیس کا نام روشن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ساجد عباس آئیے اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بتائیے گا کہ پولیس کی ٹف جوب کے ساتھ کیسے سٹیڈی کرنا ممکن ہوا کیسے مینج کیا پولیس کی جوب ایک ٹف جوب ہے ہماری روٹین لائف عام کامن پیپل سے کافی مختلف ہوتی ہے اس میں سٹیڈیز کا ساتھ کنٹینیو کرنا ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب آپ نے ایک ارادہ کیا ہو آپ کا جو انٹرسٹ ہو وہ پڑھائی کی طرف ہو تو پھر سارے معاملات مینج ہو جاتے ہیں کس نے سپورٹ کیا تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کتنی ریلیکسیشن ملی آپ کو اس میں میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ڈپارٹمنٹلی میرے آفیسز نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا میں نے اجازت جب چاہی نو سی کے لیے تو مجھے آفیسز نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور انکراج کیا کہ ٹھیک اچھی بات ہے آپ کو پڑھنا چاہیے تو اس میں ویکنڈ کلاسز تھی تو اس لیے پھر وہ میں نے اچھے طریقے سے میریج کر لیا کرمنالوجی کی ڈگری پولیس کی نوکری میں کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے میرے جو سبجیکٹس ہیں ایم فیل کرمنالوجی یہ کرمنالوجی میرے فیلڈ کے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں سارے اس میں ڈیلی ہماری جو ورکنگ ہے وہ ساری کرمنالوجی کے اردگردہی گھومتی ہے اس میں کرمنال جسس سسٹم ہے ہماری فرینزک کرمنالوجی ہے ہماری وکٹمالوجی ہے ہمارا یہ سارا جتنا بھی پینالوجی کا یہ سارا سسٹم ہے یہ اس میں ایک بیسک اکائی پولیس ہے ہمی سے انیشیئٹ ہو کے تو وہ آگے دیگر لائنز پہ جاتی ہیں چیزیں تو ڈیلی روٹین میں ہماری ورکنگ میں کرمنالوجی میرے لیے بہت ہلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ اور یہ بڑا سپورٹیو سبجیکٹ ہے تمام پولیس آفیسرز کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کو پڑھنا چاہیے کیا فیوچر میں پی ایش ڈی کا بھی ارادہ ہے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے میری ہتر امکان کوشش ہے کہ میں پی ایش ڈی کے لیے آگے کنٹینیو کروں اور اس کے لیے انرولمنٹ وغیرہ کرواروں ہوں جی بہت شکریہ آپ کا ڈالفن سکارڈ اور پی آر یو اہلکاروں کے لیے تعریفی اصنات کی تقریب نمائے کر کردگی کے حامل اہلکاروں کو تعریفی اصنات سے نوازا گیا ایس پی ڈالفن لاہور توقیر نعیم نے اچھی کار کردگی کی حامل تین ٹیموں کو تعریفی اصنات سے نوازا ایس پی ڈالفن کے مطابق ڈالفن سکارڈ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر فرائی سر انجام دے رہے ہیں جزا اور سزا کے لیے بقاعدہ میکنزم کے تحت سکروٹنی کی جاتی ہے رحیم یار خان تھانہ بھونگ کی حدود سے پولیس کا بھاری نفری کے ہمراہ ٹارگیٹڈ آپریشن بدنامے زمانہ اندر گینگ سے تعلق رکھنے والے دو ڈاکو ہلاک ہو گئے رحیم یار خان پولیس نے مخبری پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ملزمان پولیس کانسٹیبل کی شہادت، اغوا برائے تعوان، بھتا خوری، ڈکیتی اور قتل جیسی متعدد سنگین نویت کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے پولیس نے نجائز اسلحہ اور کلاشن کوفز بھی برامت کی پولیس کا فرار ملزمان کی تلاش کے لیے گاغڑی باغ سے ملہی کا علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے اے ایس پی صادق آباد شہ حضیب چاچڑ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشان آسیر کے منطقی انجام تک پولیس اپنی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز